اسلام علیکم مہرجل پروپرٹیز ہیں احمد ولید آپ سے مخاطب ہوں اور آج ہم ٹور کریں گے ایک ٹاپ کوالٹی ڈیزائنر گھر جو کہ سات مرلہ کا گھر ہے اور بہت ہی خوبصورت اس گھر کا انٹیریر ہے وہ ٹاپ کوالٹی کس گھر کی کنسٹرکشن ہے آپ اس گھر کی فرنٹ ایلیویشن دیکھ سکتے ہیں خوبصورت ایلیویشن ہے اور اب یہ اندر سے آپ کو یہ گھر دکھاؤں گا تو آپ کو بہت ہی پسند آئے گا کیونکہ بہت ہی پیارا یہ گھر ہے اور بہریہ ڈاؤن فیز ایٹ راول پینڈی میں ایک بڑی پرائیم لوکیشن پر یہ گھر لوگیٹڈ ہے سو اسی ویڈیو میں آپ کو اس گھر کا میں کمپلیٹ ٹور دوں گا اس گھر کا فلور پلین آسکنگ پرائیس لوکیشن کی تمام ڈیٹیلز آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا سو یہ ویڈیو آخر تک دیکھئے گا اوریل پروپرٹیز کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کے خوبصورت گھر ہم آپ کو دکھاتے رہیں سو اس گھر میں آپ کو پانچ بیڈروم کی اکاموڈیشن ملتی ہے اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی خوبصورت موڈرن کچن اس گھر میں دیئے گیا ہے پراپر ڈرائنگ روم ہے اور بڑا پیارا ایک سیٹنگ ایریا ڈیزائن کیا گیا ہے سو اندر سے بھی آپ کو میں گھر دکھاتا ہوں تو آپ کو بہت ہی پسند آنے والا ہے کیونکہ یہ ساتھ مرلہ میں بہت ہی اچھا گھر ہے کچھ بیلڈرز جو ہوتے ہیں وہ اونر کوالیٹی کے گھر بناتے ہیں مطلب جیسے اونر اپنے لیے بناتے ہیں کوئی اونر بیلڈ جس طرح کے ہاؤس ہوتے ہیں اسی طرح کا سیم کوالیٹی کا بلکہ اس سے زیادہ ہی کچھ ہوگا اندر سے آپ کو دکھاؤں گا آپ کو لگے گا نظر آئے گا کہ واقعی کسی نے کام کیا ہے اور ایلیویشن آپ دیکھیں تو ویسے تو سفاری ویلی میں آپ زیادہ چینج نہیں کر سکتی لیکن اس نے کام کیا ہے اور اس کو بڑا خوبصورتی سے ڈیزائن کیا ہے آپ لائٹس دیکھیں بڑی پیاری ہیں اور یہ سفاری ویلی بیہریہ ٹاؤن فیزیر راولپنڈی ہے یہاں پہ یہ گھر لوکیٹڈ ہے سو ابھی آپ کو جلدی سے گھر کے اندر لے کے آتے ہیں اور اندر سے اس گھر کا کمپلیٹ ٹور دیتے ہیں یہ باہر سے ایلیویشن آپ نے دیکھ لی ہے سامنے یہ گرین ویل بھی دیا ہوا ہے اس سامنے ریمپ ہے اور پھر اس کا کار پوچ ہے یہاں پہ آپ کی دو گاڑیاں کھڑی کی جا سکتی ہیں اور سامنے گھر کے یہاں پہ کافی کھلا روڈ بھی ہے جلدی سے گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں یہ ریمپ آپ دیکھیں باہر بھی آپ گاڑی پار کر سکتے ہیں اور آگے دیکھیں تو یہاں پہ بھی آپ کی ایک کافی سپیشیس پارکنگ ہے سامنے اس کی مین انٹرس آپ دیکھ رہے ہیں پھر ساتھ میں ڈبل یونٹ اگر بنانا ہو تو اس کے لئے ایک دروازہ دیا گیا ہے اور ساتھ میں اس طرح یہ ڈرائنگ روم کی انٹرس ہے اور بھائی یہاں پہ دیکھیں کوالٹی آف کنسٹرکشن آپ کو یہاں سے نظر آئے گی آپ کی والز کے اوپر باٹم ٹو ٹو ٹائلز یوز کی گئی ہیں یہ دیکھیں ساری ٹائلز یوز کی گئی ہیں سپیشل پرمیشن لے کے یہاں پہ حالا کہ بہریہ لاو نہیں کرتا لیکن سپیشل پرمیشن لے کے ساری ٹائلز یہاں پہ یوز کی گئی ہیں اور سیلنگ دیکھیں تو آپ کو المونی پروفائل لائٹ اس میں بھی ملتی ہے اور نیچے آپ کی دو بئی چار کی بڑی ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے ساتھ اس طرف دیکھیں تو یہاں پہ بھی آپ کی جو پارکنگ ہے بائیک کی اس پر بھی پروپر جو ہے وال کے اوپر آپ دیکھیں تو ٹائلز یوز کی گئی ہیں یہاں پہ اس طرف پلرز کے اوپر بلیک ٹائل ہے اور اس طرف یہ آپ کے ڈرائنگ روم کی ونڈو ہے اور سارا جو اس کا ایکسٹیر ہے اس کے اوپر گرافی ورک کیا گیا ہے لائٹس بڑی پیاری لگائی گئی ہیں سامنے وہ وارٹر ٹینک ہے وارٹر پامپ یہاں پہ ہے سو بڑی بہترین اس کی کنسٹرکشن ہے اور اندر سے دکھاتا ہوں تو آپ کو مزا آنے والا ہے کیونکہ کنسٹرکشن بہت ہی خوبصورت کنین لائن پر ڈیزائن کی گئی ہے مین ڈور آپ دیکھیں تو ایکسٹرا ہائٹ آپ کو ملتی ہے یہاں پہ اور نیچے آپ کو گرین آئٹ کے دو سٹیپ دیئے گئے ہیں اور بہت ہی پیاری اس کی مین انٹرس ہے لیکن اندر سے گھر بہت ہی پیار ہے بار بار میں کہہ رہا ہوں تو یقین ان کچھ چیز ہوگی تب ہی کہہ رہا ہوں اب انٹر ہوتے ہیں گھر کے اندر تو اندر سے تو کیا ہی بات ہے بھئی سامنے ذرا کچن اس کا چیک کر رہے ہیں خوبصورت بلیک انڈ وائٹ میں آپ کو کلین لائنز ہائی گلاس چیٹ میں تیار کرتا ہے خوبصورت کچن ملتا ہے جس میں آپ المونیم پروفائل لائنز ذرا چیک کریں ساتھ میں گلاس کیمنٹ آپ ذرا چیک کریں خوبصورت بہت ہی پیارا کچن ہے سات مرلا میں اگر اتنی محنت کوئی کرے گا تو بھئی پیسے تو مانگے گا پھر عام گھر کے پیسے نہیں ہوں گے پھر جو ایکس ایفٹ کوئی کرتا ہے وہ پیسے پھر دینے پڑتے ہیں ساتھ ہی آپ اس طرف دیکھیں تو گلاس کیمنٹ اور اپلائنسز کے لیے پرابر جگہ دی گئی ہے ڈبل ڈور فریج آپ کا یہاں پہ آ جائے گا اور ساتھ میں اس طرف ہم دیکھیں تو یہ آپ کا سٹو او اگزاسٹ ہڈ ہے اور نیچے یہاں پہ یہ ڈش واشر کے لیے بھی جگہ دی گئی ہے یہاں پہ آپ کی ڈرین مگرہ نیچے ہے ابھی سراغ ہونے والا ہے ساتھ ہی اس طرف دیکھیں تو یہ آپ کا ایک گلاس کیمنٹ اس طرف بھی بنایا گیا ہے کیونکہ بہت ہی پیرا لگ رہا ہے یہ آپ دیکھیں اس کے اندر الومونیوم پروفائل لائٹ ہے بلیک گلاس یہاں پہ یوز کیا گیا ہے اور ہائی گلاس آپ کو شیٹ کا استوان دیتا ہے سارے فرنٹس پہ اور سب سے پہلے میں نے آپ کو کچن اس لیے دکھایا کیونکہ جو مین اٹریکشن ہے گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں جس پہ نظر پڑتی ہے بھائی وہ اس کا کچن ہے بعد میں ہم آگے دیکھیں تو اس طرف یہ آپ کے دو بیڈرومز آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں پانچ بیڈروم کی ایک کاموڈیشن ہے دو گراؤنڈ پہ ہیں اور تین اوپر ہیں سامنے ڈرائنگ روم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ سارے اس کے ٹی وی لونج ہے اس طرف یہ مین اٹرس ہے جہاں سے ہم اٹر ہوئے تھے اور میڈیا وال آپ دیکھیں تو بڑی پیاری میڈیا وال ہے یہاں پہ آپ کی درمیان میں ایڈی آ جائے گی اور سامنے آپ کی اچھی سٹنگ بن جائے گی آپ میڈیا وال بھی دیکھیں ایکسٹرا کام اس میں کیا گیا ہے سپر گلاس کی شیٹ یہاں پہ یوز کی گئی ہے فور بلیڈ بلیک فینز ہیں ایک پیارا سا شینڈلیر آپ کو یہاں پہ ملتا ہے بڑا الیگینٹ ہے بڑا ڈیسینٹ ہے اور فلورنگ کی ٹائل بھی بڑی خوبصورت یوز کی گئی ہے یہاں پہ ایک چیز آپ کو میں اور دکھاتا چلوں یہاں پہ آپ دیکھیں تو دروازوں کے دریمان بھی آپ کو ایک گلاس کیمنٹ ملتا ہے جہاں پہ آپ ڈیکوریشن پیس وغیرہ رکھ سکتے اور ساتھ ہی یہاں پہ اس طرف دیکھیں تو یہ آپ کی سٹیرز ہیں بہت ہی خوبصورت آپ کی سٹیرز ہیں اور بلیک کے ساتھ وائٹ کا جو کنٹراس ہے بہت ہی پیارا لگ رہا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو آپ کی یہ ایک خوبصورت سٹیرز کی وال ہے جس کے اوپر آپ کو وال مولڈنگ ملتی ہے اور ساتھ میں آپ کے وال لائٹس ہیں جو کہ بڑی پیاری لگ رہی ہیں اور یہاں پہ اس طرف اگر ہم دیکھیں تو یہ سارے کا سارا آپ کا گراؤنڈ فور ہے دو بیڈروم سامنے اس طرف ڈرائنگ روم سو ابھی ڈرائنگ روم آپ کو پہلے دکھاتے ہیں ڈرائنگ روم میں آپ کو یہاں پہ نیچے تین بی چھے کی ٹائل کا استعمال ملتا ہے بھئی یہ تین بی چھے کی ٹائل ہے نیچے خوبصورت بلیک ٹائل وال مولڈنگ ویک آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ بہت ہی الیگنٹ لگ رہا ہے وال لائٹس آپ دیکھیں سیلنگ میں فور بلیڈ فین سامنے اس طرف آپ کو پروپر وینڈو دی گئی ہے سٹے فری کر لیں یہاں پہ انسٹال ہیں اور آپ کے گیسٹ کی پرائیوٹ انٹرس بھی یہاں پہ دی گئی ہے یہ سامنے آپ دروازہ دیکھ رہے ہیں کارپو سے ڈریکٹ آ رہا ہے اور اس کے ساتھ اٹیک واش روم بھی ہے اس میں تھوڑا سا کام رہتا ہے تو اس لیے بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پروپر واش روم آپ کو یہاں پہ دیا ہے آگے پڑھتے ہیں یہاں سے تو بھائی آپ کو بیڈروم ذرا دکھاتے ہیں مطلب کچن دیکھ کے نا بندے کی ہوئے ہوئے تو نکلی جاتی ہے اس طرح کا کچن ہے بہت پیارا کچن ہے تو لیڈیز کو تو پسند آنے والا ہے کیونکہ گھر تو بھائی اگین گھر کی خاتون ہی خریدتی ہے آگے دیکھیں تو سپیشیس بیڈروم ہے سیلنگ آپ دیکھیں تو بہت الیگنٹ وارم لائٹ بڑی پیاری لگ رہی ہے یہاں پہ فلورنگ پہ سیم ٹائل جو ہے وہ کانٹینیو کی گئی ہے دو بے چار کی پورے ہال کے اوپر جو کہ ایک اچھی چیز ہے آپ کا گھر اور سپیشیس لگتا ہے اور یہاں سے اس طرف دیکھیں تو آپ کی وارڈروب ہے اور وارڈروب میں سپر گلاس سیٹ آپ کو ملے گی ہر طرف اور ساتھ میں آپ دیکھیں تو بلیک گلاس بھی آپ کو ملتا ہے فرنٹ پہ اور اس طرف اوپن شرٹس ہیں اوپن شرٹس میں نیچے وارم لائٹ یہ اس کی یہی ہے جو کہ بہت پیاری لگ رہی ہے جہاں پہ آپ سامنے بھی سمان رکھ سکتے ہیں اور پروپر یہاں پہ وینڈو دی گئی ہے وینٹیلیشن کے لیے اور ساتھ ہی اس کا اٹیچ واشیوم میں آپ کو دکھا دوں تو بلکل سامنے ہی وینٹی ریزائن کی گئی ہے یہ آپ کی وینٹی اور وینٹی آپ دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو بہت ہی کلین لائنز کا گناہ ملتا ہے یہ دیکھیں بہت خوبصورت وینٹی یہ ٹائل ورک کیا گیا ہے اس کے اندر ہی آپ کا باؤل ہے تاکہ پانی سارا اس کے اندر گئے اوپر نہیں ہے میں تو ساری وینٹی جو ہے وہ گھیلی رہتی ہے ساتھ میں یہ لیکوڈ سوپ کے لیے بھی آپ کو پروپر جو ہیں وہ ایکسیس دی گئی ہیں تویلٹریز کے لیے جگہ دی گئی ہے ساتھ اس طرف دیکھیں تو اوپر تک ٹائل باٹم ٹو ٹو ٹائل یہ اس کی گئی ہے دو بے چارگی بڑی ٹائل اور یہ آپ کا ایک فولی آٹومیٹڈ شاور ہے جس میں آپ کو ہینڈ شاور کا آپشن ملتا ہے یہاں سے بھی پانی آتا ہے اوپر سے بھی مطلب ملٹی کنٹرولز ہیں اس کے کافی کنٹرولز ہیں اور یہاں پہ گلاس لگانا چاہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو جو سیلٹری ہے ساری پوٹا کی مل دی ہے پوٹا فیصل یہاں پہ یوز کیا گیا ہے اچھی برینڈز ویل ناؤن برینڈز جو ہیں وہ یوز کیا گیا ہے آگے یہاں سے بڑھتے ہیں ایک چیز آپ کو اور دکھانا چاہوں گا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا سٹیز کے ساتھ یہاں پہ اس طرف یہ پینٹ کیا جاتا ہے لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کوالٹی ہے بھائی نیچے سے اوپر تک یہ ٹائل یوز کی گئی ہے تاکہ یہ ادھر سے جو کونے ہیں اس کے ٹوٹے نہ پینٹ خراب نہ ہو تو اس چیز کا بھی خیال رکھا گیا ہے اکثر جو اونر بیلڈ ہاؤس ہوتے ہیں ان چیزوں میں ان گھروں میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہیں لیکن اس گھر میں بھی ہمیں یہ چیز نظر آ رہی ہے کوالٹی ورک ہے سیکنڈ میڈروم ہے سیم ٹائل کانٹینیو کی گئی ہے سیلنگ مناسب ہائٹ ہے ایکسرا ہائٹ لگ رہی ہے ساتھ ہی صرف آپ کی یہ وارڈروب ہے بھائی وارڈروب کی تو کیا ہی بات مطلب اگر سوپر گلاس چیٹ ساتھ میں یہ اوپن کارنر ہے جس کے اندر یہ المونیم پروفائل لائٹ بہت ہی پیاری لگ رہی ہے اور ساتھ اٹیچ واش روم ہے جو کہ درائنگ روم اور اس کے ساتھ چھیر ہے اس میں تھوڑا سا کام ہے جو کہ ابھی ہم آپ کو اس لیے نہیں دکھا رہے آگے بھی بڑھیں گے اور آپ کو دکھاتے ہیں اس کا پیچھے گلی وہاں پہ آپ لانڈری اپنی ڈیزائن کر سکتے ہیں اور یہ کچن آپ دوبارہ ایک دفعہ دیکھ لیں بڑا پیارا کچن ہے لائٹ بڑی ریفلیکٹ کر رہی ہے کیونکہ سپر گلاس چیٹ کے اندر آپ کی جو لائٹ ہے وہ بڑی اچھی سے ریفلیکٹ کرتی ہے اور بڑی پیاری لگتی ہے یہاں سے ابھی پیچھے جاتے ہیں اور پیچھے سے آپ کو دکھاتے ہیں ذرا گھر اب یہ پیچھے ذرا اگین کوالیٹی ورک کی بات آ جاتی ہے یہاں پہ کہ آپ کی جو ٹائل ہے یہ بانڈری ورل ہے بھئی یہ چیک کریں ذرا نیچے سے اوپر تک آپ کی بانڈری ورل کے اوپر ٹائل لگائی گئی ہے اور وال لائٹس آپ یہاں پہ بھی دیکھیں اور یہاں سے یہ جو پوائنٹ ہیں یہ گیزر کے ہیں ادھر بھی ٹائل نیچے اور یہ آپ کے لانڈری ہے یہاں پہ آپ اگر یہ یہاں پہ اگر بلٹ ان واشنگ مشین بھی لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں یہ ہٹا کے پانی کے پانی لگ جائیں گے اور اوپر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ بھی کافی سپیس ہے آپ اوپر اس کے فائبر بھی لگا سکتے ہیں سوکوالیٹی میں کوئی گمبرو مائز نہیں کیا گیا یہاں سے اس طرف بھی ونڈو دی گئی ہے یہ سامنے آپ کا سنکھ ہے برطن واش کرنے کے لیے تو وینٹیلیشن کا بھی پروپر خیار رکھا گیا ابھی آپ کو لے گئے آتے ہیں اس کے فرسٹ فور پہ اور جس طرح اس کا گرانڈ فور بڑا پیار ہے اسی طرح سے اس کا فرسٹ فور ہے اس کی میں نے میڈیا بول آپ کو قریب سے نہیں دکھائی یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ٹائل ہے یہ شیٹ نہیں یوز کی گئی یہاں پہ یہ ٹائل یوز کی گئی ہے بڑا خوبصور ٹائل یہاں پہ لگ رہی ہے اس کے اوپریسی کا پوائنٹ بھی دیا گیا ہے اور نیچے پروپر یہاں پہ یہ وڈن سپریشن لگا کے اس کو پروپر سپریٹ بھی کر سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو فرسٹ فور دکھاتے ہیں تو سٹیرز کی ویٹ بڑی مناسب ہے یہاں سے ایزی لیے آپ سامان اوپر لے کے جا سکتے ہیں اور انڈر دا سٹیرز بڑی خوبصورت لائٹ ہی اس کی گئی ہے وارم لائٹ ہے اور بلیک انڈ وائٹ کا کٹراس جو ہے وہ بڑا پیارا لگ رہا ہے یہاں سے ہم اوپر جائیں گے اور اوپر سے آپ کو ابھی اس کا فرسٹ فور دکھاتے ہیں یہ سٹیرز کی وال دیکھیں بہت ہی پیاری ہے گرووز بنائیں گے ہیں اس کے اندر اور یہاں پہ آپ یہ اس کی لائٹس دیکھیں بڑی خوبصورت لگ رہی ہیں آگے بڑھتے ہیں یہاں سے اور آپ کو دکھاتے ہیں اس کا فرسٹ فور اوپر آتی ہی آپ کا کچن ہے سامنے اور یہ آپ کو ایک گلاس کیبنٹ ملتا ہے بڑا خوبصورت لگ رہا ہے کچن میں جو جب بھی ہم گلاس کیبنٹ یوز کرتے ہیں تو وہ بڑی شائنی بڑی خوبصورت سی لک آتی ہے یہاں پہ بھی یہ آپ کے فرسٹ فور کا کچن ہے گرووز پہ بھی پراپر کچن دیا ہے یہاں پہ بھی پراپر کچن ہے سٹوہ و اگزار سٹوڈ پراپر دیکھ سکتے ہیں آپ اور سامنے صرف سنگ بھی دیا ہے گرین آئیٹ کا اس کا کاؤنٹر ٹاپ ہے وائٹ کیبنٹ ہے ہینڈل لیس اس میں بھی سپر گلاس چیٹ یوز کی گئی ہے اور اگر آپ اس کو کلوز کرنا چاہیں تو آپ یہاں پہ سلائیڈنگ ڈورز یوز کر سکتے ہیں اور اس کو پراپر کلوز کچن بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کلوز چاہیے آپ کو آگے پڑھتے ہیں تو یہ لاؤنج ہے آپ کا فرسٹ فور کا سیم میڈیا وال یہاں پہ بھی ڈیزائن کی گئی ہے اگین بڑی پیاری میڈیا وال ہے ٹائل دیکھیں درمیان میں یوز کی گئی ہے اور سپر گلاس چیٹ یوز کی گئی ہے یہاں پہ اور اوپر دیکھیں تو سیلنگ بڑی پیاری ہے یہاں پہ بھی فور بلیڈ بلیک فین یوز کی گئی ہیں اور رولمنیم پروفائل لائٹ ہے سامنے یہاں پہ دیکھیں تو ایک فیچر وال ہے جہاں پہ ابھی میرر لگے گا درمیان میں یہ آپ کی ایک ڈریسنگ وال کے طور پر یوز ہوگی اور اس میں گرووز لگائے گئے ہیں بڑے خوبصور سے گریہ کلر جو ہے بڑا پیارا یہاں پہ لگ رہا ہے اور تین بیڈروم اس کے فسٹ فور پہ اور دو بیڈروم اس کے گران فور پہ ہیں دو بیڈروم اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایک بیڈروم آپ کا اس طرف بنایا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تین بیڈروم فسٹ فور پہ ہیں پہلے یہ بڑا بیڈروم وزٹ کرتے ہیں پھر ہم جائیں گے اس کے باقی بیڈروم کی طرف کافی سپیشیس کھلا بیڈروم ہے ڈرائنگ روم کے اوپر یہ بنا ہوگا ہے نیچے اس کے ڈرائنگ روم تھا وال مولڈنگ ورک آپ دیکھیں تو بڑا پیارا بڑا الیگنٹ لگ رہا ہے بڑی کلاسی لک آ رہی ہے اس کی وال لائٹ اس کے ساتھ گولڈن یوز کی گئی ہیں اور بالکل وائٹ میں آپ کا وال مولڈنگ ورک ہے اور اس طرف وال کے اندر گرووز بنائے گئے ہیں اگین جو کہ بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں اور ساتھ ہی اوپر سیلنگ بھی دیکھیں تو بڑی پیاری ہے اور یہ بیڈروم کافی سپیشیس ہے یہاں پہ ساتھ یہ ٹیرس کی انٹرس بھی ہے ابھی آپ کو اس کا میں واش روم بھی دکھا دیتا ہوں تو واش روم میں یہ آپ کی اس طرف وارڈروب ہے کنسیل وائٹ سیٹ یہاں پہ یہ سپر گلاس کی اور ساتھ یہ گلاس آپ دیکھیں بڑا خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ آپ کا ٹیرس ہے یہ آپ دیکھیں یہ آپ کا سامنے باہر ٹیرس ہے اور آگئی ہنہ سے بڑھیں گے تو بھئی یہ آپ کا واش روم جس میں آپ کو ٹائل کی وینٹی دکھی ہے مناسب ہائٹ میں تاکہ وضو شوزو بھی کیا جا سکے وضو کرنے کے لیے مشکل اکثر پیش آتی ہے اگر اوپر ہو جائے تو یہ بڑی اچھی چیز ہے اور ٹائل اگر آپ دیکھیں تو دیکھیں اوپر تک ٹائل یوز کی کہ یہ بھئی بوٹم ٹو ٹوپ آپ کی ٹائل ہی ٹائل ہے اور یہ آپ کا کموڈ ہے اور یہاں پہ اگر سپرٹ کرنا چاہیں تو گلاس بھی لگ سکتا ہے آپ کے شاور کیبن میں اور کیونکہ سات مرلا میں واش روم بہت بڑے بڑے نہیں ہوتے تو گلاس جب لگایا جاتا ہے تو آپ کا شاور کیبن جو ہے وہ طرح سے ڈسٹرب ہوتا ہے آپ کو پہلے بھی بتایا آگے بڑھتے ہیں باقی بیڈروم دیکھیں اس کے فرس فور پر تین بیڈروم ہیں ٹوٹل پانچ بیڈروم میں یہاں سے ہم آگے بڑھتے ہیں کچن میں آپ کو دکھا چکا ہوں اور کچن کے ساتھ یہ والا بیڈروم ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں پھر سامنے والا ساتھ والا دکھائیں گے سیلنگ آپ دیکھیں تو بڑی خوبصت جیومیٹریکل شیپ آپ کو اس میں ملتی ہیں بڑی موڈرن سیلنگ ہیں وارم لائٹ سے اس کو انہینس کیا گیا ہے اور مناسب سائز ہے آپ کے بیڈروم کا اگین سارے فلور کے اوپر سیم ٹائل کانٹینیو کی گئی ہے آپ کا گھر مزید سپیشیس لگتا ہے ٹکرے ٹکرے نہیں ہو جاتا بلکہ ایک ہی ٹائل یوز کرنے سے کافی گھر کھلا کھلا لگتا ہے اور سورنگ پہ دو بھی چار کی ٹائل یہاں پہ یوز کی گئی ہے آپ دیکھیں گے کہ وارڈروب آپ کے بیڈروم کے اندر نہیں بنائے گئے بلکہ سائیڈ پہ جگہ نکالی گئی ہے اور وہاں پہ آپ کے یہ وارڈروب بنائے گئی ہے اس میں بھی اچھی شیٹ سپر گلاس یوز کی گئی ہے اور آپ کا جو واشیوم کا دروازہ ہے کسی بھی واشیوم میں ڈائریکٹ آپ کے بیڈروم کے اندر اوپر نہیں ہو رہا بلکہ سائیڈ پہ اس طرف آپ کا یہ واشیوم ہے اور آپ دیکھیں کموڑ سامنے شاور نیچے سے اوپر تک آپ کی ٹائل یوز کی گئی ہے پروپر گزاس دیا گیا یہاں پہ اور یہ آپ کا یہاں پہ ہے وینٹی میرر اور ساتھ ہی یہ آپ کی خوبصورت سی وینٹی اگین یہاں پہ بھی ٹائل یوز کی گئی ہے ہائی نیک فوسٹ ہے یہاں پہ فیصل کا آگے بڑھتے ہیں تو اس گھر کا لاشٹ بیٹروم بجھٹ کرتے ہیں پھر آپ کو روفٹاپ بھی دکھانا ہے کیونکہ روفٹاپ بھی ایک گھر کا بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے تو مشتہ کیجئے گا اور میڈیا وال ہم آپ کو دکھا چکے ہیں سیم اسی طرح سے ہے اس طرف آئے تو بھائی اگین بڑی خوبصورت سیلنگ اور آپ کی میڈیا جو بیڈ وال ہے وہاں سے کانٹینیو گھر کے اوپر تک جا رہی ہے اور بیڈروم کا سائز اگر آپ دیکھیں تو بڑا اچھا سائز ہے سیم یہاں پہ بھی ٹائل کانٹینیو گا رہی ہے اور یہ آپ کی وارڈروب ہے اور وارڈروب کی اگین بہت ہی اچھی لکھا رہی ہے ایک تو یہ المونیوم پروفائل لائٹ کے وجہ سے اوپن شرف ہیں اور بلیک اینڈ وائٹ کا جو کمبینیشن ہے اور دونوں ایک تو شیٹ بھی آپ کے سوپر گلاس میں ہے باقی گلاس یوز کیا گیا ہے درمیان میں تو بڑی اچھی لگ رہی ہے اور ساتھ ہی اس کے میں واش روم آپ کو دکھاؤں باید اب یہ چھوٹی سی وینڈو بھی ہے وینٹیلیشن کے لیے اور یہ آپ کی وینٹی اس واش روم کی ٹائل کی وینٹی یہاں پہ بھی یوز کی گئی ہے اور نیچے بھی دیکھیں اور مناسب ہائی یہاں پہ آپ کی یہ امبوز ٹائل ہے یہ چیک نہیں ہے بلکہ یہ واقعی اس کے اندر امبوزڈ ہے اور سیلنگ آپ دیکھیں تو اوپر تک شاور یہاں پہ بھی سیپرٹ ہے مطلب سائیڈ پہ ہے ساتھ میں اگر کیون لگانا کوئی چاہے تو یہاں پہ ایک آپ اس طرف یہ گلاس یہاں پہ ایڈ کر کس کو سیپرٹ کر سکتے ہیں اور یہ آپ کا یہاں پہ کموڈ آ جائے گا اور یہ ساتھ میں وینٹی ہے سو یہ اس گھر کا لاسٹ بیڈروم تھا ٹوٹل اس گھر میں پانچ بیڈروم ہیں ابھی چھت پہ آپ کو جلدی سے لے گئے آتا ہوں ویڈیو تھوڑی سے لمبی ہو رہی ہے گھر پیارا ہے بھئی تو دکھانے میں تھوڑا سا ٹائم تو لگتا ہے جلدی سے آپ کو اوپر لے گئے آتے ہیں اور اوپر سے بھی دکھا جاتے ہیں یہ سٹیرز آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی اور یہ جائیں گی اوپر اور اوپر اس کی سرونٹ کو اٹر ویل اٹیش واشوں میں یہ آپ دیکھیں چیک کریں بنا آیا تھا مطلب بڑی اچھی سے لائٹ ویسے سمپل طریقے سے بھی لگ سکتی تھی بڑی کلاسی لکھ آ رہی ہے اور ساتھ میں ریلنگ آپ دیکھیں بڑی پیاری ہے اور یہ آپ کے چھت پہ بھی حالانکہ یہ سٹیرز سمپل بھی رکھ سکتا تھا کیونکہ چھت پہ جانے کے لیے کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے لیکن پیسے نہیں بچائے گے پیسے لگائے گے اور اوپر آئیں تو یہ آپ کا ہے روف ٹاپ یہاں پہ چیفز کا استعمال کیا گیا ہے چیفز اچھی جاتی ہے یہ چھت کے اوپر اور سامنے سٹور ہے وہ جہاں پہ آپ دیکھ سکتا ہے سمان پڑا ہے یہ چوکی دار کی چار پہی ہے آپ کہیں گے تو یہ بھی دے دیں گے کوئی شنی ہے اور یہاں پہ دیکھیں تو یہ آپ کا وارٹر ٹینک ہے پانی کے لیے اچھا مناسب ٹینک ہے انڈرگرون ٹینک نیچے بنا ہو گا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ پانی آتا ہے بہریہ کا اور اوپر چڑھ جاتا ہے وارٹر پمپ سے یہ اس کا سرمنٹ کوارٹر ہے یہ دروازہ ہے اس کا اور ساتھ میں اس طرف سے بھی آپ کو ایک تفاہ دکھا دیتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں یہ پانی کے پوائنٹ پروپر دیئے ہیں کپڑے شپڑے دونے کے لیے یہاں پہ آپ واشنگ مشین لگا سکتے ہیں سردیوں میں چھت پہ دوب ہوتی ہے تو بھئی حرام سے سو بھئی پیسوں کی بات کریں تو اس گھر کی آسکنگ پرائز تین کروڑ اور پینسٹھ لاکھ روپیہ ہے جو کی نیگوشیبل ہے آسکنگ آپ کو تھوڑی زیادہ لگ بھی ہوگی لیکن جو کنسٹرکشن کوالٹی ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے سمجھیں آپ نے خود بنایا ہے اور خود بھی اگر آپ بہت مائر ہوں اچھے کنسٹرکشن جانتے ہوں تو اس طرح کا گھر بنیں گا اور اچھی کنسٹرکشن کی اچھے پیسے ہیں اور پرائیس نیگوشیبل بحریہ ڈاؤن فیز ایٹ سفاری ویلی میں یہ گھر لوکیٹڈ ہے اچھی لوکیشن ہے تمام امینٹیز اویلیبل ہیں یہاں پہ بلکل پاس پارک وغیرہ اویلیبل ہیں فلٹریشن پلانٹ مساجد سب کچھ یہاں پہ اویلیبل ہے بچوں کے تعلیم کے لیے سکول چھول بھی ہیں اگر آپ اس طرح کا گھر خیرنا چاہ رہے ہیں تو اینی ٹائم آپ وزرڈ کر سکتے ہیں تینکیو